بھارتی ادھاکار انیل کپور نے اپنے بھائیوں اور فلم ساس بونی کپور سے فلم نو اینٹری کے سیکل میں کاسٹ نہ کی جانے کے سبب بات کرنا چھوڑ دی انیز بزمی کی ہدایتکاری میں بننے والی کومیڈی فلم نو اینٹری سال دوہزار پانچ میں سینیما گھروں کی زینت بنی جس میں انیل کپور کے علاوہ سلمان خان اور فردین خان کو بھی کاسٹ کیا گیا تھا بولی وڈ کے تین بڑے سٹارز کو یک جا کر کے بونی کپور نے بولی وڈ متوالوں کو خوش کر دیا تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر بھی کامیاب ثابت ہوئی تھی جہاں مدہ اس فلم کی سیکل کا گزشتہ انیس سالوں سے انتظار کر رہے تھے وہی بونی کپور نے فلم کی سیکل کا ملاخر اعلان کر دیا لیکن فلم کی کاسٹ سے انیل کپور کو خفا کر دیا بونی کپور نے نو اینٹری ٹو میں انیل کپور کو کاسٹ نہیں کیا بلکہ ان کی جگہ اپنے بیٹے ارجن کپور کو کاسٹ کیا ہے فلم کی کاسٹ سے مطالق بونی کپور نے حالیہ دیئے گا انٹریو میں بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ انیل کپور کو نو اینٹری ٹو کی کاسٹ کے بارے میں خود بتاؤں لیکن میرے بتانے سے قبل ہی کاسٹ سے مطالق خبر لیکھ ہو گئی اور انیل کپور کو پتہ چل گئی نتیجہ تن وہ مجھے خفا ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ انیل کپور یہ چاہتے تھے کہ سیکول کا حصہ بن سکیں لیکن فلم میں ان کی مناظبت سے کوئی کردار نہیں تھا کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا پہلے پارٹ کا حصہ بننے والے فنکاروں کو سیکول میں بھی کاسٹ کیا جائے بونی کپور نے انکشاف کیا ہے کہ انیل کپور تاہال مجھ سے بات نہیں کر رہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان آنے والی رنجشے جلد مٹ جائیں گی بونی کپور نے فلم کی کاسٹ میں شامل ادھاکاروں کے نام بتاتے ہوئے کہا کہ نوائنٹری کے سیکول میں ارجن کپور ورندھول اور دلجی دوسانچ مرکزی کردار نے باتیں نظر آئیں گے جبکہ ان کے مددے مقابل دس ادھاکارائیں کاسٹ کی جائیں گی جن کا اندخاب ابھی جاری ہے واضح رہے کہ کزشتہ سال بونی کپور نے انیل کپور کے ساتھ مسٹر انڈیا کا سیکول بنانے کا بھی اندیا دیا تھا موسیقی